موسیقی چودہ گست آرہا ہے اور کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس چودہ گست کے اوپر میری سیل کی چار سے پانچ ڈیفرنٹ ایڈز کی کیمپین کو رن کریں اب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیفرنٹ پوسٹ کریں اپنے فیس بک پیچ پہ اور وہاں سے آپ اس پوسٹ کو پوسٹ کریں لیکن دوسرا طریقہ ہے جو پروپر پروفیشنل طریقہ ہے ایڈورٹس کے ثروب کیمپین کو کریئیٹ کرنے کا تو دوستو اس سیشن کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے ایڈز کی کیمپین کو کس طرح ایڈورٹس کے اندر کریئیٹ کرنے اس کو منیج کیسے کرنے اور ریزیومنگ اور پاوزنگ کی آپشن کہاں سے ایکسرسائز کرنی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ ایڈ منیجر میں جائیے جیسے ہی آپ ایڈ منیجر میں لاغ ان کریں گے تو سب سے پہلی سکرین آپ کے سامنے آئی گی جس میں فیس بک آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنی کیمپین کے اوبجیکٹیوز کو سیلیکٹ کیجئے یہ بہت زیادہ ایپورنٹ چیز ہے یہاں آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے اور غوش سے دیکھنا ہے کہ کون سا اوبجیکٹیو ہے جو آپ اپنی کیمپین کے لیے سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے ہم سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے برینڈ اویرنس کا اوبجیکٹیوز برینڈ اویرنس اور ریچ میں فرق کیا ہوتا ہے کیونکہ یہاں دو اوبجیکٹیوز ہیں ایک برینڈ اویرنس ہے اور ایک ریچ ہے اب اکثر لوگوں کے لیے ریچ و برینڈ اویرنس کا مقصد یا مطلب تقریباً سیمیلر ہے میں اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کو ایکسپلین کروں گا برینڈ اویرنس سے مراد یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرا پیغام ترحقیقت ان لوگوں تک پہنچے جو حقیقت کے اندر آپ کے برینڈ کے پیج کو لائک بھی کریں گے اور فیوچر کے اندر اس کی سیل بھی بڑھائیں گے جبکہ ریچ کا کونسپٹ کچھ اور ہے ریچ ہوتا ہے کہ آپ اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ پرنس ٹارمنگ بھی شامل ہو اور انسینٹ لڑکا بھی شامل ہو اور کوئی بھی بندہ جو کسی بھی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کے پیج کو لائک کرو جو شاید آپ کے برینڈ کے پیج کے اوپر کوئی ایکٹیوٹی بھی نہ کرے اور نہ ہی اس کی کوئی سیل بڑھائے سیریس مائنوں کے اندر تو یہاں آپ نے اوبجیکٹیو دیکھنا ہے کہ کیا وہ برینڈ اویرنس ہے یا وہ ریچ ہے اس کے بعد کنسیڈریشن کا ٹیب آتا ہے کنسیڈریشن کے ٹیب کے اندر فیس بک آپ کو ڈیفرنٹ طرح کی اوپشنز دے رہا ہے جس میں ویب سائٹ کی ٹریفک کو بڑھانے سے لے کر پوس انگیجمنٹ اور لنک ٹلک کے بھی کنسیڈریشن شامل ہے کنسیڈریشن کے بعد جو اگلا ٹیب ہمارے پاس ہے وہ ہے کنورجن کا یعنی کہ یہاں جو ڈیفرنٹ اوپشنز ہیں اس پہ اگر ہم غور کریں تو یہ اوپشنز ہمارے سامنے آتی ہیں کنورجنز کی یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ایپ کے اوپر یا آپ کے میسنجر کے اوپر آپ کو میسیج بھیجیں وہ کنورجن گندے کنورٹ ہوگا کنورجن سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک اپنا اوبجیکٹیو سپیسیفک سیٹ کر لیتے کہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے پیج کے اوپر آ کے میری ویب سیٹ پر کلک کریں یا زیادہ سے زیادہ لوگ میرے پیج کے اوپر آ کے میرے میسنجر کے تھو مجھے کنورجن ریٹ ہوگا اور کنورجن ریٹ اگر اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کیمپین بھی ٹھیک طریقے سے رانے ہو رہی ہے کنورجن کے بعد ہمارے پاس ہے کٹالوگ سیلز اور سٹور وزٹ کی ڈیفرنٹ آپشنز میں یہاں برینڈ اویرنس کی آپشن کو کلک کروں گا کیونکہ وہ زیادہ سٹوٹیبل ہے جس طرح کی کیمپین میں بنانا چاہ رہا ہوں اور نیچے کیمپین نیم کو چینج کروں گا یہ چونکہ چودہ آگست ریلیٹڈ کیمپین ہے تو یہاں میں فورٹین آگست ٹائپ کروں گا اور ٹائپ کرنے کے بعد اس نیلے سیٹ اپ اکاؤنٹ کے بٹن کے اوپر کلک کریں جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو فردر ڈیٹیلز آپ کے سامنے اپیر ہوں گی اچھا ایک چیز جو یہاں بڑی غوش سے آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو اپنی کیمپین کی پروگرس نظر آ رہی ہے تو اس کو ذرا غوش سے دیکھیں اگر کوئی سٹیپ آپ مس بھی کر گئے ہیں یا کوئی انفرمیشن آپ نے غلط بھی انٹر کر دیئے تو آپ واپس اس سٹیپ پہ جا سکتے ہیں جون سا سٹیپ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے سامنے گری کلر کا ٹک مارک بھی اپیر ہو جائے گا تو ایڈ اکاؤنٹ کو جب آپ سٹیپ کرنے لگیں تو سب سے پہلی آپشن جو فیس بک آپ سے مانگتا ہے وہ ہے اکاؤنٹ کنٹری ہم اس کو پاکسانی رہنے دیں گے کرنسی کے اندر you can change from پاکسانی روپیز to US dollars to any other کرنسی ہم اس کو دوبارہ پاکسانی روپیز میں ہی رہنے دیں گے اور ٹائم زون کے اندر آپ اپنا ٹائم زون سلیکٹ کر سکتے ہیں اور چینج کر سکتے ہیں ہم اس کو کراچی میں رہنے دیں گے نیچے ایڈوانس آپشن جو ہے وہ بھی آ رہی ہیں اس پہ اگر آپ کلک کریں تو فیس بک آپ کو مزید آپشنز دیتا ہے جس میں آپ ایڈ اکاؤن نیم چینج کر سکتے ہیں ہم اس کو ایسے ہی چھوڑیں گے اور یہاں سے continue کے اس نیلے بٹن پر کلک کریں گے اور اگلے سٹیپ کے اوپر جائیں گے کیونکہ تمام انفرمیشن کریکٹ ہے اب سب سے ٹاپ کے اوپر آتا ہے ایڈ سیٹ نے ایڈ سیٹ سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک ہی کیمپین میں آپ نے چار ڈیفرنٹ طریقے کی ایڈ چلا ہی ہیں نینبی سے دو ایڈ کسی ایک موضوع پہ ہیں اور باقی دو ایڈ کسی اور موضوع پہ ہیں تو دو ایڈ سیٹ بنیں گے دونوں ایڈ سیٹ کے نام آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں یہاں میں ایڈ سیٹ کا نام رکھوں گا اور نیچے آرڈینس میں دیکھتے ہیں کہ آرڈینس میں فیس بوک ہمیں کیا بتاتا ہے سب سے پہلے تو create new آرڈینس کے اندر custom آرڈینس کا button ہے جس کے اندر فیس بوک آپ کو کچھ information بھی دے رہا ہے اور suggestion بھی دے رہا ہے آرڈینس select کرنا بہت زیادہ important ہے اگر آپ کی آرڈینس ٹھیک طریقے سے select ہوگی تو آپ کا message بھی صحیح لوگوں تک پہنچے گا اگر آپ location کی heading کے سامنے دیکھیں تو آپ کو نظر آرہا ہے everyone in this location is included یعنی کہ نیچے پاکستان select ہوا ہوئے تو جو جو پاکستان میں رہتے ہیں آپ کا ایڈ ان لوگوں تک پہنچے گا میں چاہتا ہوں کہ میرا ایڈ ان لوگوں تک پہنچے کہ جو پنجاب اور سندھ میں رہتے ہیں کیونکہ بلوچستان اور کے پی کے کے لیے میں ایک الگ ایڈ سیٹ بناؤں گا تو یہاں میں لکھوں گا پنجاب اور نیچے دیوی options میں سے select کروں گا اوپر facebook نے آپ کی آرڈینس کو پاکستان سے change کر کے پنجاب کر دیا یہاں میں دوسری آرڈینس لکھوں گا جس میں میں سندھ لکھوں گا اور option کو select کروں گا تو یہ option بھی اوپر پنجاب کے ساتھ اپیر ہو جائے گی اس کے بعد scroll down کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے age بھی facebook ہم سے پوچھ رہا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ ایڈ 20 سال سے لے کر 45 سال کے لوگوں تک پہنچے اور gender کے اندر male اور female دونوں ہوں تو میں all کے button پہ چھوڑوں گا اس کے بعد آتا ہے language کا button اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایڈ صرف ان لوگوں تک پہنچے جو اردو بولتے ہیں آپ یہاں لگ سکتے ہیں میں آپ کو یہ سجیسٹ نہیں کروں گا اکثر آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ facebook profile بناتے ہیں تو آپ language اس کے اندر نہیں لکھتے یہ نہیں سیلیکٹ کرتے ہیں اگر آپ یہاں language سیلیکٹ کر دیتے ہیں اردو یا انگلیش تو آپ کی وہ ایڈ ان لوگوں تک نہیں پہنچے گی جنہوں نے اپنے profile کے اندر language کی کوئی ڈیٹیل انٹر نہیں کی ہوئی تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اس button کو آپ ایسی چھوڑ دیں اور یہاں کوئی information انٹر نہ کریں نیچے ہے detailed targeting اس button کو ہم نے پہلے بھی discuss کیا تھا یہاں آپ لوگوں کے interest demographics یا behaviors کے بارے میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اور facebook آپ کو different options دیتا ہے تو یہاں ہم for instance لکھتے ہیں music اور نیچے dv options میں سے ہم select کریں گے ایک option اور جو جو لوگ music کے اندر interest رکھتے ہیں یعنی کہ انہوں نے اپنے facebook profile کے اوپر music related pages like کیے ہوئے ہیں یا یہ mention کیا ہوا ہے کہ ان کو music میں interest ہے ان لوگوں تک یہ add پہنچنے کی کوشش کرے گی اس کے علاوہ آپ different interests and behaviors بھی یہاں لکھ سکتے ہیں connection کی option facebook نے recently provide کی ہے اس کے اندر آپ مزید detail طریقے سے targeting کر سکتے ہیں یعنی آپ کو بھی آپ اس کے اندر include کر سکتے ہیں تو ان options کو detail کے اندر اپنے طور کے اوپر دیکھ دیکھ this audience کے اس button پر click کریں یہاں آپ سے audience کا نام پوچھے گا facebook تو یہاں audience کے نام کے اندر آپ لکھ دیں audience a reason audience a یہاں لکھنے کی ہے جسرہ میں نے پہلے آپ mention کیا کہ میں پنجاب اور سندھ کے لوگوں کے ایک ایڈ سیٹ بنانا چاہتا ہوں اور کے پی کے اور بلوشی سان کے الگ بنانا چاہتا ہوں یہ سکتا ہے اندر فیوچر آپ چاہیں کہ آپ لاہور کے لوگوں کے لئے اور ایڈ بنا رہے ہیں اور آپ کو اگلے سٹیپ کے پر لے جائے جو ہے پلیسمنٹ کا یہاں آپ آٹومیڈک پلیسمنٹ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا ایڈ کر سکتے ہیں پلیسمنٹ کو جیسے جیسے آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جاب کے اندر پر گرس کریں گے تو ایڈوانس فنکشن کو یوز کرنا شروع کریں گے اس سٹیج کے اوپر اگر آپ بیسک ڈیجیٹل مارکیٹ ہیں تو میں آپ کو سجیسے کرتا ہوں کہ آپ آٹومیڈک پلیسمنٹ ہی کی آپشن کو یوز کریں فیس بک بڑے اچھے طریقے سے اپنے ایج رینک الگوریتم کو یوز کر کے آپ کی ایڈز لوگوں تک پہنچ آٹومیٹ پلیسمنٹ کی اس پرٹیکل اوپشن کو سیلیکٹ جب آپ کریں گے فیس بک اپنے طور پر سیلیکٹ کرے گا ان بیس لوگوں کو جن لوگوں تک آپ کی ایڈ پہنچ چاہیے اس کے بعد نیچے ہے اوپشن بجٹ کی اس میں آپ اپنا بجٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ڈیلی بجٹ کی آپ چین یہ لکھی ہوئی ہے اب میرا آپ سے سوال ہے یاد کیجئے ایک سیشن کے اندر میں نے آپ بتایا تھا کہ آپ کا ڈیلی بجٹ کتنا ہونا چاہیے وہ کتنا تھا جی ہاں جو خانوال میں لڑکا بیٹھا اس نے صحیح جواب دیا ڈیٹھ سو روپے آپ ڈیٹھ سو روپے سے شروع کریں اور اوپر کی طرف جائیں آپ دو سو بھی کر سکتے ہزار بھی کر سکتے پانچ سو بھی سکتے دیٹھ کر کے دو سو کر دیتے ہیں اس کے بعد نیچے دیکھیں تو سکیجول کے بارے میں فیس بک ہم سے پوچھ رہا ہے یہاں فیس بک آپ کو دو آپ دے رہا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اٹ کونٹینیوزلی رن کرے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹائم اور ڈیٹھ سیلیکٹ کریں جب آپ ایڈوانس کیمپین پہ کام کرے ہوں گے تو ٹائم اور ڈیٹ بہت میٹر کرے گا اس سٹیج کے اوپر میں آپ کو شروع کروں گا کہ جب آپ سٹارٹنگ پوائنٹ اور اس کا اینڈنگ پوائنٹ ڈیسائیڈ کر لیں اور اس کیمپین کو کونٹینیوزلی رن ہونے تھے ہمیں در کونٹینیوزلی اس بٹن کے اوپر کلک کریں گے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اور آپ سٹیٹمنٹ فیس بک بتا رہا ہے جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کریڈٹ کارڈ خالی نہ ہو اور فیس بک ایڈ ورڈ سارا پیسہ اس کریڈ کارڈ میں آپ کتنے پیسے خرچ کریں گے اگر آپ کے اندر اس لائن کو پڑھنی کی عادت نہیں ہے اور غلطی سے آپ نے دیلی بجٹ غلط سیلیکٹ کر لیا ہے تو آپ کریٹ کارڈ خالی ہوگا اس طریقے سے بہتر ماسٹر کر سکتے ہیں